نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام تجوید القرآن الكریم کے ساتھ ہم حاضر ہیں آج ہم مخارج حروف کا بیان کریں گے یعنی قرآن کریم کے حروف کو کہاں سے ادا کیا جاتا ہے وہ مواقع جہاں سے حروفوں کو ادا کیا جاتا ہے انس کے مطالق آج ہم بیان کریں گے مخارج مخرج کی جماحے اور مخرج کے لغوی معنی ہیں نکلنے کی جگہ اور مخارج کے استلاحی معنی ہیں موں کے وہ مواقع وہ مقام جہاں سے حروف کی ذات صحیح طور پر اور پوری مقدار میں ادا ہو مخارج کی تعداد میں بھی قرآن کا اختلاف ہے اور یہ اختلاف فروعی اختلاف ہے مثلاً امام فرہ یحیہ کے نزدیک مخارج کی تعداد چودہ ہے اور امام سبہ وحہ کے نزدیک مخارج کی تعداد سولہ ہے اور امام خلیل ابن احمد نحوی کے نزدیک سترہ مخارج ہیں سب سے پہلے مخرج یعنی مخرج نمبر ایک جو ہے وہ ہے جوف دہن جوف دہن سے مراد یعنی موں کے اندر کا خلا ہونٹوں سے حلق تک موں کا اندرونی خلا اس سے تین حروف ادا ہوتے ہیں علف واؤ اور یا ان حروفوں کو حروف جوفیہ اور حروف ہوایہ بھی کہتے ہیں اور جوف دہن سے علف واؤ یا جو ہیں یہ تب ادا ہوں گے جب یہ حروف مدہ ہوں گے حروف مدہ کی تعریف یہ ہے کہ واؤ ساکن جس سے پہلے پیش ہو علف ساکن جس سے ما قبل فتح ہو یعنی زبر ہو یا ساکن جس سے ما قبل کسرہ یعنی زیر ہو تو جوف دہن سے پہلے مخرج سے علف واؤ اور یا ادا ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں قالا قالا تو قوف کا پتہ چلتا ہے کہ کسی مقام پہ زبان کی جڑ ٹکراتی ہے اور قوف ادا ہوتا ہے اور قالا لام کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نو کے زبان کسی جگہ پہ لگتی ہے اور لام ادا ہو رہا ہے لیکن قوف اور لام کے درمیان جو علف ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا قالا قالا تو لام 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 کے درمیان یا ہے اور یا پہ کوئی حرکت نہیں ہے اور اس سے ما قبل قوف پہ کسرا ہے یعنی زیر ہے تو یا کا مخرج جو فیدان ہوگا اسی طرح یقولو ہے یا من جوع من جوع تو جوع میں دیکھیں آپ کہ واو پہ کوئی حرکت نہیں ہے اور واو سے ما قبل کیا ہے سمہ ہے یعنی پیش ہے تو واو جو ہے اس کا مخرج جو فیدان ہوگا اس کا مخرج جو فیدان ہوگا تو پہلا مخرج جو فیدان یعنی جس سے علف واو اور یا ادا ہوتے ہیں اس کے بعد مخرج نمبر دو اور تین اور چار یہ حلق سے ان کا تعلق ہے حلق کہتے ہیں گلے کو گلے میں تین حصے ہیں ایک حصہ حلق کا سینے کی طرف والا ہے ایک حصہ حلق کا موں کی طرف والا ہے اور ایک حصہ حلق کا ان دونوں کے درمیان ہے جو سینے کی طرف والا حصہ ہے حلق کا اس کو ہم کہتے ہیں اقصہ حلق اقصہ حلق یعنی حلق کا موں سے دور والا حصہ اور اگر آسانی اس سے بھی آسان کہیں تو حلق سینے کی طرف والا حصہ ادنہ حلق ادنہ کے معنی آتے ہیں قریب سے قریب تو ادنہ حلق حلق کا موں کی طرف والا حصہ وسط حلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ یعنی اقصہ اور ادنہ کے درمیان والا حصہ اب اقصہ حلق سے دو حروف ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا اور اسی طرح ادنہ حلق سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں غین اور خا غین اور خا اور وسط حلق سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں عین اور حا عین اور حا تو علماء قرآن ایک طریقہ بیان کیا ہے حرف کے مخرج کو معلوم کرنے کا وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں اس حرف کو ساکن کریں اور ماں قبل حمزہ متحرک کو لے آئیں اور اس کو اس حرف کے ساتھ ملائیں مثلا ہم نے غین کا مخرج معلوم کرنا ہے تو کیسے معلوم کریں گے حمزہ غین زبر اغ ہمزہ ہمزہ غین زبر اغ ہمزہ غین زبر اغ اسی طرح اگر حا کا مخرج معلوم کرنا ہے تو حمزہ حا زبر اح اور حا کا مخرج معلوم کرنا ہے تو حمزہ حا زبر اح تو جو آخر میں جو آواز نکلتی ہے وہ آواز اس حرف کے مخرج کی آواز ہوتی ہے اب ان ہم نے چھے حروف حروف حلقی بیان کر دیے اقصہ حلق سے دو ادنہ حلق سے دو حروف اور وسط حلق سے دو حروف یہ چھے حروف بنتے ہیں اور ان حروفوں کو کہتے ہیں حروف حلقی تو بیٹے آپ نے میرے ساتھ ان حروفوں کو ادا کرنا ہے سب سے پہلے حروف مدہ قال قیل یقول اب ہم آتے ہیں اقصہ حلق اقصہ حلق سے دو حروف ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا تو اہ 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 دیکھیں حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا کرنا ہے ہاں کو اہ 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 قل ہو اللہ اہ اور اسی طرح ہمزہ اہ ہمزہ ہمزہ اور ادنہ حلق سے غین اور خاہ ادا ہوتے ہیں اغ من خوف من غلن تو چار مخارج ہم پڑ چکے پہلا مخرج جوف دہن دوسرا مخرج اقصہ حلق تیسرا مخرج ادنہ حلق اور چوتھا مخرج وسط حلق اب پانچوہ مخرج ہے اقصہ لسان لسان کہتے ہیں زبان کو لسان عربی کا لفظ ہے اس کو کہتے ہیں زبان کو یعنی زبان کی جڑ زبان کی جڑ جب اپنے مقابل اوپر کے تعلق کے ساتھ لگتی ہے تو دو نقطوں والا قوف ادا ہوتا ہے قوف ادا ہوتا ہے اور قوف میں ایک صفت ہے قلقلہ جب ہم قوف کو ساکن قوف کو ادا کریں گے تو وہ قلقلہ کی صفت بھی اس کی ظاہر ہوگی یعنی آواز میں ایک جنبش پیدا ہوگی آواز میں ایک اٹھاؤ پیدا ہوگا اور اسی طرح قاف ہے قاف قاف کے مخرج سے تھوڑا سا موں کی جانے بھٹ کر قاف کا مخرج ہے تو اب آپ نے میرے ساتھ ان کو ادا کرنا ہے حمزہ قوف زبر اق حمزہ قاف زبر اق اق اور حمزہ کاف زبر اک 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 قل ہو اللہ قل ہو اللہ قل ہو اللہ قل ہو الله قل ہو اللہ قل ہو اللہ قل یا ایوہ الكافرون قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تو ہم پانچواں اور چھتا مخرج بھی بیان کر چکے ہیں اب ہے ساتواں مخرج ساتواں مخرج سے تین حروف ادا ہوتے ہیں جیم شین اور یا جیم شین اور یا کا مخرج کیا ہے زبان کا درمیان والا حصہ وسط زبان وسط زبان وسط لسان یعنی زبان کا درمیان والا حصہ جب اپنے مقابل اوپر کے تعلق کے ساتھ ٹکرائے گا تو جیم شین یا ادا ہوں گے جیم شین یا ادا ہوں گے حمزہ جیم زبر اج 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 جوف جوف اج 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 اور شین کا مخرج بھی وسط زبان اور اس کا مقابل اوپر کا تعلق بھریuk سویہ ہمزہ شین زبر اش ہمزہ یا زبر ای 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 ہمارے سات مخارج آج پورے ہوئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے مخارج کو بیان کیا جائے گا اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين